عزیز مومنین ماسٹر یونس راہی کا آپ کو بہت بہت سلام پہنچے اور میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو جو ہے یہ لگائی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ آج سے دوہزار سال پہلے جس دن خدا مجیسر مسیح جت سمنی باغ میں گت سمنی باغ میں زیتون کے باغ میں تھے تو خدا مجیسر مسیح جس رات وہ پکڑوایا جانے کو تھا پاک جمعی رات کو جب انہوں نے اپنی فسا کا کھانا کھایا فسا کا کھانا کھانے کے بعد جب وہ زیتون کے باغ میں گئے اور جب زیتون کے باغ میں خدا مجیسر مسیح دعا کر رہے تھے تو اس وقت یہ چاند جو ہے یہ فل مون تھا جیسے اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے یہاں پر یہ پورا چاند ہے فل مون ہے تو یہ فل مون اس دن بھی اس رات کو بھی تھا اور آج بھی دیکھیں آج دوہزار سال کے بعد بھی آج بھی دیکھیں کہ یہ فل مون جو ہے وہ ہم کو نظر آ رہا ہے پورا چاند نظر آ رہا ہے اور میں نے بتایا تھا کہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ کس طرح سے یہ اسٹر کی تاریخ کا حساب لگایا جاتا ہے تو میں نے بتایا کہ اسٹر کی تاریخ موسم بہار کا جو چاند ہوتا ہے موسم بہار کے چاند کی چودھویں تاریخ جو ہے جو کہ پاک جمعیرات یا اتوار کے قریب جو بھی تاریخ چاند کی چودھویں تاریخ ہوتی ہے جیسے یہ فل مون ہے یہاں پر فل مون ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے یہ اسٹر کی تاریخ جو ہے وہ مقرر کی جاتی ہے تو کل کسی نے بہت اچھا سوال جو ہے وہ مجھ سے کیا انہوں نے کہا کہ یہ فل مون جو ہے یہ تو اس سے پہلے بھی تھا اور اس کے بعد بھی آئے گا تو میں نے جب سوال سنا اور اس کا حساب لگایا تو میں نے کہا ہاں بلکل 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 آپ درست فرما رہے ہیں کہ پہلے بھی تھا اور بعد میں بھی ہوگا جو پہلے اس کا فل مون تھا یہ چاند جو پورا تھا وہ چاند پورا جو تھا وہ آ رہا تھا مارچ کے مہینے میں اور مارچ کے مہینے کے آخر میں اگر چاند پورا ہوتا ہے تو پھر یہ عید فصہ عید پاشکہ جو ہے یہ ان کی یہودیوں کی عید فصہ ہوتی تھی اور ہم اس عید فصہ کے موقع پر عید پاشکہ جو ہے ہم مناتے ہیں اور اب اس کے بعد آج کیونکہ اپریل کی چھے تاریخ ہے آج جمعہ رات ہے اور آج یہ چاند جو ہے یہ آپ کو فل مون فل مون جو ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ فل مون جو ہے اس بات کی علامت ہے کہ یہ موسم بہار کا چاند ہے اس کے بعد جو آئے گا چاند وہ اب آئے گا مئی کے مہینے میں لیکن مئی کے مہینے میں آپ جانتے ہیں کہ مئی کے مہینے میں عید پاشکہ نہیں منائی جاتی تو عید پاشکہ جو ہے ہمیشہ مارچ کے مہینے کے آخری ہفتے میں یہاں اپریل جو ہے اپریل کا پہلا اور دوسرا ہفتہ جو ہے اس میں یہ عید پاشکہ منائی جاتی ہے تو اس بھید کو جو ہے آپ ضرور جان لیں اس کو جان کے آپ جو ہے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں اگر کوئی آپ سے پوچھے تو آپ اس کا جواب دیں کہ یہ فل مون چاند جب چودنے کا چاند جیسے ابھی پوری آب و تاب کے ساتھ یہ چاند چمک رہا ہے میں اس کو آپ کو قریب کر کے بھی دکھاؤں گا تو آپ ضرور اس کو دیکھیں ناظرین آپ دیکھیں کہ آج پاک ہفتہ پاک ہفتے کی جمعیرات ہے اور آج پاک ہفتے کی جمعیرات آج کنی طریق ہے چھے تاریخ آج اپریل کی چھے تاریخ ہے اور پاک ہفتہ ہے اور پاک ہفتہ جو ہے اس میں ہر سال جمعیرات کو ہر سال جمعیرات کو جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ چاند جو ہے یہ فل ہوتا ہے اس وقت بھی جو ہے چاند کو ہم دیکھیں تو بالکل فل ہے فل مون اس کو انگریزی میں ہم کہیں تو ہم کہیں گے فل مون تو یہ فل مون جو ہے اس وقت یہاں پر رہا ہے اور جب خدا جسو مسیح بھی جت سمنی باغ میں جت سمنی باغ میں دعا کر رہے تھے تو یہ فل مون تھا اور یہاں پر بھی ہم دیکھیں کہ اس وقت یہ فل مون ہے چاند جو ہے وہ پورا ہے اور اس وقت بھی پورا تھا اور آج بھی جو ہے پورا ہے اور ہر سال ہر سال آپ دیکھیں کہ پاک جمعی رات پاک ہفتے میں یہ چاند جو ہے آپ کو فل ہوگا اور اسی وجہ سے یہ اس پاک ہفتے میں یہ عید پاشکہ منائی جاتی ہے تو اس کو ضرور نوٹ کریں اور اس کے بارے میں آپ ضرور گوھر و دھیان کریں شکریہ اور مجھے امید ہے کہ آپ اس بڑے بھید کو اس بات کو جو ہے بخوبی آپ جان سمجھ گئے ہوں گے کہ کس طرح سے پاک ما کلیسیا ہمارا رومن کیتھلیکچر جو ہے اس عید پاشکہ کی تاریخ نکالتا ہے اس عید پاشکہ کو جو ہے ہمارے لئے مقرر کرتا ہے تاکہ ہم اس عید پاشکہ کو منا سکیں تو آج کی پاک جمعی رات جو ہے یہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو خدا اندہ آپ کو بہت برکت دے اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاک جمعی رات مبارک جمعہ اور پاک ہفتہ یہ تین دن کی ایک عبادت ہوتی ہے یہ تین دن کی ایک عبادت ہوتی ہے جو کہ جمعی رات کو شروع ہوتی ہے جمعے کو ہوتی ہے اور ہفتے وال دن تین دن کی یہ سی روزہ سی روزہ یہ عبادت ہوتی ہے اور اس عبادت کو جو ہے فادر جی جب جمعیرات کو شروع کرتے ہیں تو جمعیرات کو سلیپ کا نشان بناتے ہیں باپ بیٹے اور رلکدس کے نام میں آمیر اور یہ عبادت جب جمعیرات کی عبادت ختم کرتے ہیں تو گیت گاتے ہوئے پاک صندوق خالی کیا جاتا ہے اور پاک یوکریس جو ہے دوسری جگہ منتقل کی جاتی ہے التار کے سارے کپڑے جو ہیں وہ اتار دی جاتے ہیں اور ایک گسمنی باغ کا ایک منظر جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے تاکہ وہاں پر گسمنی باغ میں جو ہے تمام لوگ اپنا وقت گزاریں مقدس گھنٹہ گزاریں اور جس طرح یسو دعا کر رہا تھا اور خدا سمسی اپنے شاگردوں کو بھی کہتا ہے کہ جاگتے رہو اور دعا کرو تو اسی طرح خدا ہمیں بھی موقع دیتا ہے کہ ہم بھی جاگیں اور دعا کریں اور جب مبارک جمعہ کی گوڈ فریڈے کی جو عبادت ہوتی ہے گوڈ فریڈے کی عبادت میں ہم دیکھتے ہیں کہ گوڈ فریڈے کی عبادت جو ہے خاموشی سے شروع ہوتی ہے خاموشی میں خاموشی سے شروع ہوتی ہے اور کوئی گیت نہیں کوئی ڈھول نہیں کوئی آرمونیم نہیں کچھ نہیں خاموشی سے شروع ہوتی ہے اور پوری عبادت کی جاتی ہے اور عبادت کے بعد آخر میں خاموشی سے یہ عبادت ختم بھی ہو جاتی ہے اسی طرح ہفتے کی رات کو یہ خاموشی کے عبادت جو ہے چلتے چلتے ہفتے کی رات کو نئی آگ کو برکت دی جاتی ہے نئی آگ جلائی جاتی ہے اس کو برکت دی جاتی ہے اس آگ کے شولے سے پاشکائی مومبتی جلائی جاتی ہے اور پاشکائی مومبتی جلانے کے بعد تلاوتیں ہوتی ہیں اور تلاوتوں کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس عبادت میں اس کے چار حصے ہوتے ہیں پاشکائی بیداری کی جو عبادت ہوتی ہے اس کے چار حصے ہوتے ہیں پہلا حصہ کلام کی عبادت دوسرا حصہ نور کی عبادت تیسرا حصہ جو ہے وپتس میں دی جاتے ہیں اور چوتھا حصہ جو ہے لطوریائی عبادت شکر گزاری کی عبادت شروع کر دی جاتی ہے تو اس طرح سے ہم پاکمہ کلیسیہ کے ساتھ مل کر ہم پورے تین دن کی عبادت جو ہے ہفتے کو ہم پائے تک میل تک پہنچاتے ہیں جیسے ٹریڈیم عبادت یا سیروزہ عبادت کا نام جو ہے وہ دیا جاتا ہے تو آپ ضرور ان عبادتوں میں شریک ہوں اور خدا ان کی برکت پائیں خدا اند آپ سب کو قصص سے برکت دے اور آپ سب کی بڑی مدد کرے اور آنے والا ایسٹر ہم سب کے لیے خوشیوں اور برکتوں کا باعث ہو آمین